ایسا کیا آپ نے دیکھا فیسکی نو گاڑی ہے اس میں پیک اپ بلکل نہیں آرہا ہے گاڑی کے اندر جب گاڑی کو اوپر دبا رہے ہیں بغا رہے ہیں چھاڑا رہے ہیں تو بلکل دم نکل جا رہا ہے گاڑی کا تو ابھی اس کا ہم لگائیں گے ہمارے پاس یہ گاڑی ہے یہ پیک اپ کو لے کر بہت زیادہ پرسانے کسٹمر ابھی اس کو ہم لگائیں گے فٹا فٹ سے اپنی ریم پر اور اس کا کلچ کھولتے ہیں اور اگر پیک اپ کی پروڑم آ رہی ہے آپ کی گاڑی میں تو کیا آپ کو چک کرنا ہے کیا کھولنا ہے کیا سروس میں صرف آئل ڈالنے سے آپ کی گاڑی کا پیک اپ صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہر ایک چیز ہر ایک بات ہر ایک جانکاری آپ کو دیں گے فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر اگر نئے ہو تو سبسکرائب کر دو اور فٹا فٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سمائے آپ کا بھی قیمتی ہے اور میرا بھی کلچ ہم نے اس کا کھول لیا ہے اس کے کلچ کھولنے کے بعد کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے بہت کام آئے گی اگر آپ اس کوٹی چلاتے ہو تو یہ جو کلچ سو ہیں کافی سارے بھائیوں کے مند میں یہ سنکا بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی کلچ سو ڈالوا لیتے ہیں تو پک اپ ایک دم بڑیا ہو جاتا ہے اور کسی کسی بھائی کو تو یہی نہیں پتا کہ گاڑی میں کلچ پلیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی یا کلچ سو ہوتے نہیں ہوتے تو بھائیوں بتاتے تھا ہوں جتنی بھی سکوٹی بنائی ہیں انڈیا کے اندر یاما ٹی ویس اپاچے جو بھی یاما ٹی ویس اور اپاچے زیادہ بول دیا تو یہ جو سکوٹیاں ہوتی ہیں میں کلچ کو لے کر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے تو ابھی اس گاڑی کا کلچ جو ہے کلچ سو وہ صحیح ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور اس کا جو کلچ جو سو کا اوپر کا کور ہوتا ہے درم یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے بس یہ چکنا نہ ہو جائے چکنا ہونے پر اس میں ریکمال سینڈ پیپر مارنا بڑتا ہے سینڈ پیپر سے کیا ہوتا ہے پروپر طریقے سے اس کو پکڑ من جاتی ہے اور اچھے طریقے کو گھوماتا ہے یہ ہے ہمارے کلچ رولر اگر یہ کٹ جاتے ہیں تو ہماری گاڑی کا ویریٹر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وائیبریسن کرتا ہے جس چکنا ہماری بوڈی میں وائیبریٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور پک اپ کو لے کے دکت کرتی ہے گاڑی یہ ہماری کلچ کی بیلٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور مین جو دکت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہاں ہے ابھی سب سے پہلے ہمارے کلچ کھول کے چیک کیا کرنا ہے ہمیں چیک کرنا ہے کرنیینے میں دکت کے آئے بانکہ چلو آپ کی کاری کا سیلف کام کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا گھڑ گھڑا ہٹ کی بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں تو اس طرح میں آپ کو کرنگ سیدھی ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنی ہوتی ہے بہت ابھی اس میں اسی کوئی سمجھا نہیں ہے تو ہمیں پلے اس کی پلے جو ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی اس میں دکت نہیں ہے یہ کرینگ کی پلے ہم نے چیک کر لی ہے مطلب کرینگ کے بیرنگ کی پلے اور یہ ہے گئر باکس یہ جو سافٹ ہے یہ کرینگ کی شافٹ سے اس سے اٹیچ ہوتی ہے اور جس سے گاڑی جب ہماری چلتی ہے تو یہ شافٹ ہماری گھومتی ہے اور جس چکر میں ہماری گاڑی بھاگتی ہے اگر اس شافٹ میں چال ہوگی تو یہ ہماری گاڑی آواز بھی کرے گی گڑا گڑا ہٹ کی اور پک اپ بھی بلکل نہیں دے گی اور بہت زیادہ ہیٹ کرے گی گاڑی ابھی میں اس کو باریکی سے دکھاتا ہوں آپ کو سایت دیکھنا ہے میں آ رہا ہوں کہ اس کے بیرنگ کو بلکل پلے ہے اس میں اور بہت زیادہ پلے ہے یہ پلے ہونے کی وجہ سے اس گاڑی میں ہوا گی تھا کہ اس گاڑی میں لوڈ پڑ رہا تھا لوڈ پڑنے کی وجہ سے پروپر طریقے سے بھاگنے لیتی گاڑی ہیٹ کر رہی تھی اور آواز آ رہی تھی جب ہوں گاڑی بھگا رہے تھے تو اس کا جو بیرنگ ہے یہ بیرنگ ڈالنے کے بعد اس کی سمسیات صحیح ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ اس کا جو ویریٹر ہے یہ جو ویریٹر آپ دیکھ رہے ہو چھوٹا تھا ویریٹر ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے اس کے کلچ رولر اس میں لگتے ہیں یہ جو ویریٹر ہے جب اس میں کلچ رولر ہم لگائیں گے تو اس کے اندر گریسنگ کر لگائیں گے تاکہ ہمارے پاس جو گاڑی کی ویریٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور ابھی اس کے ویریٹر ہے یہ خراب ہو گیا ہے یہ کٹ گیا ہے بلکل گھر طرح اس میں گڑے پڑ گئے ہیں اندر کی طرف اور باہر کی طرف سے بھی کٹ گیا ہے گڑے پڑ گئے ہیں اندر کی طرف مدھر باہر کی طرف میں دکھا دیتا ہوں یہ اندر کی طرف گڑے پڑ گئے ہیں اور یہ پڑ گئے ہیں باہر کی طرف یہ دیکھئے بلکل گڑے پڑ گئے ہیں اور نسان آگئے ہیں اب یہ نیا کیسا ہوتا ہے میں آپ کو نیا دکھا دیتا ہوں پر سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا آپ کو میں دیکھو یہ جو ویریٹر ہے اگر یہ کٹ جائے گا یا خراب ہو جائے گا اور اس میں رولر میں اس میں گریسنگ نہیں ہوگی تو آپ کی گاڑی وائبریسن کرے گی بہت زیادہ وائبریسن کرے گی پک اپ کو لے کے بہت زیادہ ڈشٹر کرے گی ایسا لگے گا گاڑی بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے پر کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا ہے اور گاڑی بھاگ نہیں پا رہی ہے سانس لینے کی کوشش کر رہی ہے پر سانس لینے پا رہا ہے کسی نے گلت ابارک ہے میں ایکزامپل دے رہا ہوں تو یہ پرسانی آپ کی گاڑی میں آئے گی اور گڑ گڑا ہٹ کے اب آ جائے گی اب یہ ہے ہمارا نیا ویریٹر یہ جو بھوس آپ بیچ میں بھوس دیکھ رہے ہو اگر اس بھوس میں پلے آ جائے گی یا گھش جائے گا تو بھی آپ کی گاڑی میں سیم وہی دکھت آئے گی جو آپ نے تھوڑی تر پہلے بتایا اور یہ جو اندر کی طرف دیکھ رہے ہو گڑے بلکل بھی نہیں ہے اور ایک طرح مکھن چمچماتا ہوئے ویریٹر ہے اور یہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہو شیب ایک طرح طریقے سے مست ہے اس کے اوپر کلچ کی بیلڈ چلتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہو اپنی گاڑی کا کلچ کھول کر اگر آپ ایک مکینیک ہو تو بھی کھولنا تو یہ جو ویریٹر ہے یہ ایک دم نیا ہے اس کو مڈالیں گے فٹ کریں گے گاڑی کے اندر اور ایک چھوٹی سی امپورٹن بات ہے اور بتاتا چاہوں گا یہ ہے ہمارا جو ہماری گاڑی کے اندر آگے کی طرف لگتا ہے یہ میں آپ کو کس کا کام بتاتا دیکھو یہ جو ہے آپ کی گاڑی میں اس میں دیکھ رہا ہوگا آپ کو پنکھے کی طرف پنکھڑی دے رکھی ہیں دیکھو آپ کی گاڑی کا جو اندر اگر آپ کی سکوٹی ہے تو سکوٹی کا جو اندر ہوتا ہے وہ اندر بائک کے اندر سے جیادہ ہیٹ ہوتا ہے اسکوٹی کا اندر اگر 20 کی سپیڈ میں چل رہا ہے اور بائک کا اندر 40 کی سپیڈ میں چل رہا ہے ایک طرح سے ہٹنگ ریج اگر بات کی جائے تو برابر ہوگی تو اس کٹی کے انجن کو تھنڈا کرنے کے لیے کمپنی والوں نے یہ الگ سے دے رکھا ہے جب گاڑی ہماری چلتی ہے کلچ گھومتا ہے تو کلچ گھومنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی گھومتا ہے اور اس کے اوپر کے جو پنکھڑی دیکھ رہا یہ ہوا فیکتیں ہیں کلچ کو تھنڈا کرنے کے لیے اگر یہ ٹوٹ جائیں گے یا ٹیڑے ہو جائیں گے یا دب جائیں گے یا یہ لوس ہو جائے گا تو آپ کی گاڑی حد سے زیادہ ہیٹ کرے گی اور آپ کی گاڑی کا ہو سکتا ہے ہیٹنگ کی وجہ سے پریشتن سیز مار جائے یا پریشتن یلوکل کی سیڈ میں آنکے خراب ہو جائے تو یہ چیز آپ کو دھیانک نہیں ہے زیادہ ہیٹنگ کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے گیئر وکس کے بیرنگ جلدی خراب ہو جائیں گے اور زیادہ ہیٹنگ کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے جو اندر کے کلچ کی بیلٹ ہے وہ پگھل کے خراب ہو جائے گی ایسا کافی بار ہوا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا کافی بار ہوا ہے آپ کو شاید پتا بھی ہوگا اگر آپ این مقین کو جب بھی ہم سرویس کرتے ہیں یا کلچ کھولتے ہیں تو ہمیں یہ بہت زیادہ جروری ہوتا ہے کمپلسری ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے کلچ کے اندر جو کیک ہے اس کے اندر گریسنگ کرنی ہوتی ہے اس گاڑی کے اندر اور بھی چاہ دکتیں ہیں میرے پاس جو آئی ہے گاڑی یہ اس گاڑی میں دکت یہ ہے کہ اس کی گاڑی کے جو وائرنگ ہے چوئے نے کاٹ رکھی ہے بہت بری طرح ہے یہ دیکھئے یہ چوئے نے کاٹ رکھی ہے تو دیکھو یہ جو چوئے نے کاٹ رکھی ہے اس وائرنگ کے اندر حالت اتنی خراب ہوئی ہے بہت زیادہ تو ابھی یہ جو وائرنگ ہے اس کو کمپنی والوں نے بتایا کمپنی میں دکھا تھا دکھا تھا انہوں نے بھائی نے تو کمپنی والوں نے بتایا ہے کہ وائرنگ نہیں ڈلے گی اور وائرنگ ڈال کے اس کی problem کو solve کیا جا سکتا ہے بینا اس کے نہیں ہوگا تو اگر آپ کے بس کوئی سکوٹی گاڑی ہے اور اگر آپ کے ساتھ ایسی حالت ہو گئی ہے وائرنگ کی تو سمپل سی بات ہے آپ ایک کام کرنا آپ کسی private shop پہ جا کے اس سے یہ indicator کا holder backlight holder اور indicator کے ساتھ وائرنگ کی جو کپلر آتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہو اور کسی بھی mechanic سے prepare کرا سکتے ہو یا آپ خود بھی کر سکتے ہو بس کچھ نہیں ہے color color by color آپ کو ملانا ہوتا ہے ایک ground ہوتا ہے ایک ارتھ ہوتا ہے اور ایک ہیڈلائٹ والا current ہوتا ہے جو yellow کے الگے وائر میں آتا ہے یہ چیز آپ کو دھیان دے نہیں ہے صرف وائرنگ میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے logic ہوتا ہے وہ ہوتا ہے color by color ملانا ایک color کو دوسرے color سے ملانا ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی وائرنگ چوے کاٹ جاتے ہیں تو آپ کو color سے color ملانا ہوگا اس کے بعد آپ کی گاڑی کی وائرنگ ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گی تو بڑھیا ہو جائے گی اگر کسی مکینک پہ لے جا کے کراتے ہو تو زیادہ بڑھیا ہے اس میں کوئی دکھت نہیں آئے گی اور زیادہ اچھا رہے گا trust build رہے گا ہم پر اور کام بھی بڑھیا ہوگا اگر بات کی جب وائرنگ کے اندر چوے نہ کاٹیں اس کی کیا سمجھتے ہیں ملکس کی کیا سولوشن ہے تو اس کا سولوشن دیکھو یار بندے کا حصہ جادہ تر بندے کیا کرتے ہیں یہ جو وائرنگ جہاں پر کار دیتے ہیں چوے وہاں پر لوگ چوے کی مارنے کی دوائی رکھتے ہیں وہ بلکل بھی ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے اس سے کیا ہوتا چوے کھاتے ہیں دوائی کو اور اس کے اندر بلکل مر جاتے ہیں بلکل بیکار ہو جاتے ہیں اور گاڑی جو ہے سمیل کرنے لگتی ہے اب ہو جاتا اور اس کے بعد گاڑی کو اب چلانے کا بلکل بھی مرنے لگتا ہے جہاں پر گاڑی کھڑی کرو گے آپ وہاں پورے کمرے میں سمیل ہو جائے گی اور آپ گاڑی کو نہیں چیک کر پاؤ کے کھول کے آکر ہوا کیا ہے اور کہاں سے آپ کی سمیل آ رہی ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایسا کافی بار مطلب میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے اس لیے میں کو بتا رہا ہوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو میں کچھ جانکاری دی ہے اچھی لگی تو مجھے روی بتانا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا شکریہ شکریہ